السلام علیکم کیسے آپ لوگ سب امیدے سب ٹھیک تھا خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو نسوین سمپل ریسیپیز آج میں آپ کو بہت ہی ایزی سی بہت ہی یمی سی شکرکندی کو سٹیم روز کرنے کا طریقہ بتاؤں گی جو کہ بہت ہی ایزی ہے اور پان سے دس منٹ کے اندر ہی آپ کے جو ہے بہت ہی بہت ہی مزیدار نرم سی میٹھی سی شکرکندی سٹیم ہو کے ریڈی ہو جاتی ہے چلیں جی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ یہاں پہ میں نے تقریباً آدھا کلو شکرکندی لیے اور ان کو اچھے سے جو ہے وہ میں نے واش کر لیا تھا تاکہ ان کے اوپر جو مٹی وہاں رہا ہے وہ ہٹ جائے ریکھیں بلکل نیٹ اینڈ کلین ہو گئی ہماری شکرکندیاں اب ان کی ہیڈ اور ٹیل کو ہم لوگ نیچے سے تھوڑا سا کاٹ لیں گے ساری شکرکندیوں کی ہیڈ اور ٹیل ہم لوگ کاٹ دیں گے شکرکندیوں کو پہلے تو زیادہ تر بوائل کر کے پانی میں جو ہے وہ بنایا جاتا تھا تو اس سے تو شکرکندیاں بہت ہی وارٹری سی نرم سی پوپلی سی پانی والی ہو جاتی تھی جو کھانے میں بلکل بھی مسانی دیتی تھی اب سٹیم کر کے آپ بلکل آسانی سے شکرکندیوں کو گھر پہ بنا سکتے ہیں جیسے ہی ہم لوگ ٹھیلے والے سے بزر لے کے کھاتے ہیں بلکل اسی طرح کا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے ساری شکرکندیوں کی ہیڈ اور ٹیل جو ہم نے کٹ کر دیں ہاں پہ میں نے ایک پین لیا ہے اور اس کے اندر ایک سٹین کھڑا کر دیا ہے اور اس پین کے اندر تقریباً ایک چھوٹا کپ میں پانی ایڈ کر دوں گی اور سٹین کے اوپر ساری شکرکندیاں ہم لوگ لائن سے رکھ دیں گے ریسپی اچھی لگی تو ریسپی کو لائک شیئر کر دیں اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں یہاں پہ میں نے فلیم کو ابھی ہائی رکھا ہوا ہے ایک منٹ کے لیے فلیم کو ہم لوگ ہائی رکھیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ بلکل لو فلیم پہ تقریباً دس منٹ کے لیے شکرکندیوں کو سٹین روز دیں گے یہاں پہ میں نے ایک کچن ٹاول لے لیں یا کوئی دس سخان لے لیں اس کو گیلا کر کے نیچے ہو لیں اور اس کے اوپر ہم لوگ دم دے دیں گے اس طریقے سے جیسے ہم لوگ چاولوں میں دم دیتے ہیں تاکہ ہماری سٹین باہر نہ نکلیں اور جو پانی ہم نے ایٹ کیا ہے اس پانی سے ہی سٹین بنیں گی اور یہاں پہ فلیم کو میں نے ایک منٹ ہائی کرنے کے بعد اب میں نے لو فلیم کر دیا ہے دس منٹ بعد ہم چیک کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سہی دیکھنے سے ہی ہماری شکرکندیاں ریڈی رکھ رہی ہیں اب ساری شکرکندی کے اندر نائف کی مدد سے ہم لوگ چیک کریں گے کہ یہ فلی کوک ہو گئی ہیں یا نہیں یہ طریقہ بہت ہی ایزی طریقہ ہے ٹین میرٹس میں ہماری فلی کوک شکرکندیاں ہو جاتی ہیں پانی میں بوائل کرنے کی بھی زہمت نہیں کرنی پڑتی ہمیں ماشاءاللہ سے ساری ہماری شکرکندیاں فلی کوک ہو گئی ہیں اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں باہر تو یہاں پہ تو میں گرمہ گرم ہاتھ کی مدد سے نکال رہی ہوں کہ ہاتھ سے بھی چھڑپی گئی تھی اتنی گرم تھی تو آپ چمٹے کی مدد سے اس کو اٹھائیے گا اب جو شکرکندیاں ہیں ہماری ساری کوک ہو گئی ہیں ان کا ہم لوگ چھلکہ اتار لیں گے چھوری کی مدد سے بلکل جیسے آلو بوائل کی ہوئے ان کا چھلکہ اترتے ہیں ایسی ان کا چھلکہ اتراتا یہ دیکھیں ساری شکرکندیوں کا چھلکہ ہم لوگ اس طرح اتار لیں گے یہ شکرکندیاں بہت ہی اس طرح سٹین کر کے بنایا تو بہت ہی میتھی بنتی ہے بہت مسے کی بنی تھی اور بہت ایزی میتھٹ ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ریسیپی اچھے لگی تو ریسیپی کو لائک کر دیں شیئر کر دیں ساری شکرکندیوں کے ہم لوگ جو ہیں وہ یہ اس طرح سے چھلکے اتار دیں گے چھلکے اتارنے کے پاس جو ہے آپ اپنی مرسی کی مطابق اس کو کٹ کر لیں موٹا یا پتلا یہ شکرکندیوں تھوڑی موٹی کٹی بھی اچھی لگتی ہیں تو میں نے بھی تھوڑی موٹی کٹی ہے اس کو گولائی میں دیکھیں کتنی فلی کک ہوں ہیں کہ کٹتے ہوئے بھی جو ہیں وہ وہ نکل رہی ہیں میں شوری کرتے ہی چھلی سے اتنی ایک کو کہیں ہی رکھیں اب شکرکندیوں کے پر آپ چھاٹ مسالہ چھڑکیں لیمو چھڑکیں اور انچوائے کریں ملتے ہیں کسی نیو ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں کسی نیو ریسی پر آپ چھڑکیں اور انچوائی کٹی ہے ملتے ہیں کسی نیو ریسی پر آپ چھڑکیں اور انچوائی کٹی ہے ملتے ہیں کسی نیو ریسی پر آپ چھڑکیں اور انچوائی کٹی ہے